بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس السلام علیکم ٹوڈے ایس سیٹرڈے ڈیٹ ایس ٹوئنٹی سیمتھ جون ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی کلاس ایس ایٹھ میس ایکسسائز نائن پوائنٹ ون آج ہم نے بیٹر کویسٹن نمبر فور سے سٹارٹ کرنے ہیں کویسٹن نمبر فور میں ہمیں جو پہ مؤٹھ جا ہے کہ ایک ریٹ Angle Track ہے ہے اس میں سی Angel جو ہے وہ 90 کا ہے اور میرے منٹ آب بھی سی جو है 2.1 سنٹی میٹر ہے میرے منٹ آب ایسی سائیٹ کی ہے سہنپondernٹ نے فائنڈ ود کرنا ہے ہیں ایس ایو بی فائنڈ ود کرنا ہے تو اب اس میں جو ہاں ہے nuestros ono ڈیڈر ہے جوھا ہے jouretkey ہے نائنٹی کا ہیںگر ہم ہم نے سی پر رکھا ہے اور دیکھیں ہمارے پر سر ایسی سائٹ جو ہے سن پوائنٹ بنتی ہے سائٹ پر بی سی سائٹ جو ہے 2.1 سنٹی میٹر بنتی ہے اور اے بھی ہم نے فائنڈ اوٹ کرنی ہے یعنی کہ ہائی پوٹینیس جو ہے وہ ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے اس میں ہم نے یوز کیا ہائی پوٹینیس کا سکیل ایک طرف رکھا جاتے ہیں باقی دونوں سائٹ جو ہیں ان کے سکیل کا سن جو ہے وہ ایک سائٹ پر رکھا جاتا ہے تو اب اس میں جو ہے ہم نے اے بی کا سکیل اور بیسی کے ویلیو پٹ کی اس میں 2.1 سنٹی میٹر اور اسی طرح اے سی کی ویلیو پٹ کی ہم نے سین پوائنٹ 2 سنٹی میٹر اور اس کا سکیل اب جو ہے 2.1 کا سکیل ہوتا ہے 4.41 اور اسی طرح سین پوائنٹ 2 کا سکیل ہوتا ہے 51.84 اب ان دونوں ویلیوز کو ہم نے ایڈ کیا تو یہ بنگی اے بی کا سکیل اس پوائنٹ 2.5 سینٹی میٹر سکیل تو اب اس کا ہم نے جو کہ سکیل ختم کرنا ہے سکیل ختم کرنے کے لیے ہمیں سکیل روٹ لینا پڑے گا تو اس لیے ہم نے دونوں سائٹ کا سکیل روٹ لیا تو اے بی کا جو سکیل سے سکیل روٹ کینسل ہوا میئیمینٹ او اے بی اور اس کا جو ہم نے سکیل روٹ لیا ہے اس کی ویلیو ہی ہے سیون پوائنٹ 5 سینٹی میٹر تو سکیل روٹ نکالنے کا طریقہ ہم بھرپور طریقے سے سیکھ چکے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے سکیئر اوڈ فائنڈ اوڈ کرنا ہے ہم یہ پروو کرنا ہے ایسکیئر مائنس ایک سکیئر ایک ویسکیئر مائنس ویسکیئر یہ فگر دی گئی ہے اس میں ہمارے پاس جو ویلیوز دی گئی ہیں دو رائٹ اینگل ٹرائنگلز ہیں دونوں میں سی سائٹ جو ہے یہ کومن ہے پرپینڈکلر کی صورت میں اور اس میں ہائیوٹینیس کی ویلیو اے ہے یعنی O B اس سائٹ پہ ہائیوٹینیس ہے اور دوسری ٹرائنگل رائٹ اینگل ٹرائنگل جو ہے اس میں O A یہ بھی ہائیوٹینیس ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک کہہ ڈسٹنس بیس جو ہے اس ٹرائنگل میں X ہے اور اس جو ٹرائنگل ہے اس کی بیس جو ہے وہ وی ہے تو اس کو ہم نے پروو کرنا ہے دونوں میں مائنس ایکس سکیئر بھی سکیئر مائنس ویسکیئر تو ہم پہلے ٹرائنگل جو ہے یہ والی لیتے ہیں O B C جو ہے یہ ٹرائی آنگل ٹرائنگل ہم نے تو اب اس میں جو ہے O B ہائی بوٹینیس ہے اس کا سکیر ہم ایک سائٹ پہ رکھیں گے باقی دونوں سائٹس کا یعنی BC کا سکیر پلس OC کا سکیر دوسری سائٹ پہ ہم رکھیں گے تو اب values put کی ان کی O B ہے ہمارے پاس ای کا سکیر بن جے گا BC کی value ہمارے پاس x ہے X کا سکیر OC ہمارے پاس c ہے تو اس کی کا سکیر ہو جائے گا اب اس میں جو ہے ہمیں سی کو ایک طرف رکھنا ہے تاکہ compare کر سکیں بعد میں تو x کی value side پہ جا کے minus ہو جگی تو a square minus x square equal to c square تو ہم نے اس کو equation number one کا نام دے دیا ہے اب اس کے بعد ہم دوسری triangle لیکھتے ہیں یہ والی triangle اب اس میں بھی hypotenuse کا square اس کو ہم نے ایک side پہ رکھنا ہے یعنی اس میں hypotenuse کی value ہے o a یعنی ب o a کا square equal to ac کا square plus o c کا square تو values put کی اس میں ہمارے پاس جو hypotenuse کی value ہے b ہے تو b کا square ہو گیا ہمارے پاس base جو ہے اس میں y تھا y کا square plus اس میں perpendicular جو ہے c کا square تھا اب اس میں بھی ہم جو ہے c کو الگ کر لیں گے تو c کے side پہ y ہے یہ اس side پہ جا کے minus ہو جائے گا b square minus y square equal to c square تو اب ہم جو ہے اس equation پہ ہم نے name جو ہے 2 دیا ہے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس جو equation one ہے وہ بھی c کے equal ہے اور جو equation two ہے وہ بھی c کے equal ہے تو اس کو ہم compare کر لیتے ہیں یعنی c square c square کے equal یعنی right side right کے equal آ جائے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے left کو left کے equal رکھ لیں گے تو from equation one and two جب compare کیا right side right کے برابر ہے تو left left کے equal آ گئی تو اس طرح سے ہم نے probe کرنا تھا جو وہ probe ہو چکا ہے تو اب question number six ہے اس کی جو statement ہے the shadow of a pole measured from the foot of the pole is 2.8 meter long کہ ایک shadow ہے ایک pole کا اور اس کی جو length ہے foot سے pole کے وہ ہے 2.8 meter ٹھیک ہے if the distance from the tip of the shadow to the tip of the pole is 10.5 meter اگر اس نے کہا ہے کہ shadow کی tip اور pole جو ہے اس کی tip جو ہے اس کی length ہو 10.5 meter یہ ہمارے پاس pole کی length ہے اس کی tip یہ بنتی ہے shadow کی یہ tip یہ بنتی ہے تو اس نے کہا کہ shadow کی tip سے اور pole کی tip سے جو distance بنتا ہے وہ 10.5 meter ہو تو then find the length of the pole پھر جو یہ pole ہے اس کی length find out کریں کتنی ہے تو پہلے تو ہم نے اس کو جو triangle کی form میں لکھ لیا ہے triangle بنالی ہے تو ab side ہم نے جو ہے یہ length of pole ہے let abc is right angle triangle یہ جو ہم نے بنائی ہے right angle triangle ہے کیونکہ پیثاؤگورہ ستھیورم صرف right angle triangle میں ہی لگ سکتا ہے تو اس لئے ہم نے پہلے mention کر دیا let abc is right angle triangle اس کے بعد ہم نے بتایا کہ یہ جو ab side ہے یہ length of pole ہے let length of pole is equal to ab is equal to h اب بھائی پیثاؤگورہ ستھیورم چونکہ ہمیں دو sides given ہے third side find out کرنی ہے right angle triangle میں جب بھی two sides given ہوتی ہیں اور third find out کرنی ہو تو پیثاؤگورہ ستھیورم ہی لگایا جاتا ہے تو ہائیپوٹینیس کا سکیر is equal to بیس کا سکیر پلس پرپینڈکولر کا سکیر تو ac کا سکیر یہاں پہ ac جو ہے ہائیپوٹینیس ہے بیس جو ہے bc ہے اور مرکس پرپینڈکولر ab ہے تو اب اس کے بعد ان کی ویلی سپورٹ کر دیں ہائیپوٹینیس کی جگہ پہ 10.5 جو ہے میٹر تھا تو اس کا سکیر ہو گیا اور بیس جو ہے 2.8 تھی تو اس کا سکیر پلس ہمیں جو فائیپوٹینیس کا سکیر اب 10.5 کا سکیر 110.25 بنا اور 2.8 کا سکیر جو ہے 7.84 بنا پلس ایج سکیر ایج ہم نے فائیپوٹینیس کے ساتھ جو بیلی ہے وہ دوسری طرف شفٹ کریں گے وہاں پہ جا گیا مائنس ہو جائے گی تو 110.25 مائنس 7.85 کیا تو ہمارے پاس آنسر آگیا 102.48 is equal to ایج سکیر اب ایج سکیر جو ہے اس کا سکیر ختم کرنے کے لیے ہمیں سکیر اٹھ لینا پڑے گا تو ایج سکیر is equal to 102.41 ہے ہم نے دونوں سائٹ پہ سکیر اٹھ لیا تو یہاں پہ ایج کے سکیر سکیر اٹھ کینسل ہو گیا اور دوسری سائٹ پہ ہمارے پاس جو سکیر اٹھ کا آنسر ہے 10.12 میٹر تو لینٹھ اوپ پول 10.12 میٹر اس طرح سے یہ ہمارے پاس پول کی لیندھ آچکی ہے 10.12 میٹر اور آپ سکیر روٹ ہم نے بہت سارا بار بار دکھایا تھا سکیر روٹ کیسے نکال ہے کہ کیسے سکیر روٹ کا آنسر 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 جو نمبر سیمن ہے اس میں ہمیں کچھ میئے میٹس دے گئی ہے بی اور سی کے لحاظ سے جیسے پہلا پارٹ ہے جو ہے سیمن سی میٹر اور یہ بتانا ہے کیا یہ میٹر رائٹ اینگل ٹرائنگل کی میٹر ہیں یا نہیں تو اس میں ہم بیتھا برست روم لگائیں گے جو سب سے بڑی ویلی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہوتا اگر تو بی بڑی ویلی ہوتی تو ہم ایک سائٹ پہ رکھتے اور اگر اگر ویلی بڑی ہوتی تو ہم جو رکھنا تھا تو اس لیے جو ہے سی اس میں ہائی پیتھا ورس تیورم سی سکیر پلس بی سکیر 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 سیون سیوھ تیور جو دیکھیں یہاں پہ ایک آرہی ہیں تو یہ görün سکیر نمبر ہونی نہیں ہے تو اس لیے اب یہ نہیں ہے ابھی اسی طرح ہم نے پار نمبر ٹو لیا اس میں ویلیو ہے اے کی ایٹ بی کی ویلیو ہے نائن اور سی کی ویلیو ہے 145 تو اس کا سکیر روٹ نکال کے آپ دیکھ لیں گے تو وہ نائن سے بڑا ہوگا تو اس لیے سی جو ہے اس میں بھی ہائیپوٹینیس بنتا ہے سی سکیر اس اکول ٹو اے سکیر پلس بی سکیر تو اب یہاں پہ ویلیو سکوٹ کر دی ہم نے سی کی 145 کا سکیر روٹ اور اس کا سکیر اور ایڈ کا سکیر پلس نائن کا سکیر تو یہ سکیر سے سکیر روٹ کینسل ہو گیا 145 آیا جو ہے 64 آنا ہے ہمارے پاس یہاں پہ اور نائن نائنز آیا ایٹی وان اب ان کو بھی ہم نے جب پلس کیا تو یہ والے ہمارے پاس ہو گیا انسر 145 تو اب جو ہے جب دونوں سائٹس کا آنسر دیکھا ہم نے کہ سیم آ چکا ہے سو اے بی سی یہ والی جو ویلیوز ہیں آردہ لینس آردہ رائٹ اینگل ٹرائنگل اس طرح سے یہ ہمارا سیمون کوسٹن جو ہے اس کے باقی پارٹس بھی ایسے ہی آپ نے کرنے ہیں نائن اس میں اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے ڈا فرنٹ آف آ ہاؤس از این ڈا شیپ آف این اکولیٹرل ٹرائنگل ڈا میئر آف بان سائیڈ اس ٹین میٹر فائنڈ ڈا ہائٹ آف ڈا ہاؤس اب یہ کوسٹن جو ہے ہمیں دیا گیا ہے یہ شیپ بھی اس طرح کی دی گئی ہے ہمیں کوسٹن کے ساتھ اس نے کہا کہ یہ ایک ہاؤس ہے اور اس کا جو فرنٹ ہے یہ ایکولیٹرل ٹرائنگل کی شیپ میں ہے ایکولیٹرل ٹرائنگل کیسی ٹرائنگل کو کہا جاتا ہے جس کی تینوں سائیڈز ایکول ہوتی ہیں یعنی یہ ہاری سائیڈ بھی اگر اس نے ہمیں یہاں نیچے ٹین لکھا ہوا اس کا مطلب ہے یہ ہاری سائیڈ بھی ٹین ہوگی یہ سائیڈ بھی ٹین ہوگی تو یہ بھی تو اس طرح سے یہ بن جائی ایکولیٹرل ٹرائنگل تو اس کی ہم نے ہائٹ فائنڈ اوٹ کرنا ہے اگر یہاں سے لے کے یہاں تک اگر یہ ٹین ہے تو اس کو ہم نے جو پرپینڈکولر ڈراؤ کیا تو اس کا مطلب یہاں سے یہاں تک کی جو ہمارے پاس بیس کی آ جائے گی اس کی لیندھ وہ فائیو میٹر ہوگی اور اس سائیڈ پہ بھی فائیو ہوگی تو ہمیں یہ ہائٹ ہائٹ ہم نے فائنڈ اوٹ کرنی ہے ہمیں یہ ہائٹ پہ بھی ہائٹ پہ بھی ہائٹ ہم نے فائنڈ اوٹ کرنی ہے چاہیے تو ہم سائیڈ پہ بھی ٹینگل لے لیں اس سائیڈ ڈرائنگل کو یوز کر لیں ہم نے سائیڈ والی ٹرائنگل کو یوز کیا ہے کہ اس کو خرص کر لیے کہ ایک رائٹ اینگل ترائینگل بائی پیتھا ورس کو یوز کرتے ہوئے ہائی پوٹینیس کا سکر is equal to base کا سکر پلس جو ہے ہمارے پاس پرپینڈکولر کا سکر یعنی AB کا سکر equal to BD کا سکر پلس AD کا سکر اب value سپورٹ کی ہمارے پاس AB کی value ہے 10 کا سکر ہو جائے گا اور BD جو ہے 5 ہے اس کا سکر 5 کا سکر اور AD جو کہ ہم نے hide فائنڈ ڈوٹ کานی ہے اس کے اس کو AD ہی رکھا 1010100 ہمارے پاس 55101010100 ہمارے پاس 25 25 اور AD جو ہے اس کا سکیئر ویسی رکھا ہم نے تو ہندرد مائنس 25 اس اکل ٹو ایڈی کا سکیئر ہندرد میں اس نے 25 کو مائنس کیا تو ہمارے پاس آگیا 75 تو ایڈی کا سکیئر ہے 75 اب ہم نے اس کا سکیئر ختم کرنا ہے دونوں سائٹس کا سکیئر روٹ لیں گے تو ایڈی کا سکیئر کا سکیئر روٹ اور سینٹی فائی کا سکیئر 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 روٹ کینسل ہو گیا AD آ گیا اور اس سائٹ پہ ہم نے سینٹی فائی کی فیکٹوریزیشن کی تو 5 x 5 x 3 آ جائے گا تو 5 2 ہیں 5 کا سکیئر بنا اب سکیئر سکیئر روٹ سے کینسل ہو کے ایک 5 باہر آ جائے گا تو 3 کا چونکہ ایک ہی تھا اس کا پیر نہیں بنا اس لئے اس کا سکیئر روٹ کینسل نہیں ہوگا تو 5 under root 3 یہ ہائٹ ہے ہمارے پاس اس ہاؤس کی so height of the house is equal to 5 under root 3 میٹر اس طرح سے یہ ہماری ایکسرسائز complete ہو جاتی ہے اور آپ کی جو ڈائیری ہے آج کی 9.1 ایکسرسائز کا question 4 سے 9 تک جو ہے آپ نے homework کرنا ہے اس سے پہلے جو question number 8 تھا وہ بلکل question number 7 کی طرح ہی تھا اس میں بھی 2 to values given ہے اور 3rd value ہم نے بیٹھا ہو اور 3rd use کرتے ہوئے نکال لی ہے ان میں سے بھی جو value ہم ہم نے find out کرنی ہے اس میں c جو ہے ہائیو ٹینیس ہے باقی سائٹ پہ دونوں کو لگتے ہو نکال لیں گے اوکے اللہ حافظ ڈğı ڈا